بسم اللہ الرحمن الرحیم عونرابل پرائی مینسٹر شہباز شریف صاحب عونرابل گوانر صاحب عونرابل چیف منسٹر صاحب فیڈرل منسٹرز ڈگنیٹریز چیرمن ایچی سی ان کا پوری ٹیم اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پیارے جو ہمارے سٹوڈنٹس اس وقت یہاں پہ موجود ہیں آپ سب کو السلام علیکم میں سب سے پہلے تو اپنے ان طلبہ کو ان ذہین طلبہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے آج اپنی محنت سے اپنے والدین کی دعاوں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اعزاز حاصل کیا ہے کہ آج ان کو یہ وزیراعظم صاحب کا ویجن ہے اس کے تحت لیپ ٹاپ ملے گا انشاءاللہ میں بلکل مختصرا بتانا چاہوں گی کہ پرائم منسٹرز یوت پروگرام ہے اور یہ جو لیپ ٹاپ پروگرام ہے اس کی جو ہسٹری ہے یہ دو ہزار گیارہ سے شروع ہوتی ہے پنجاب سے جب وزیراعظم صاحب وہاں چیف منسٹر تھے اور پھر وفاقی سطح پہ دو ہزار تیرہ میں جب میاں نواز شریف صاحب حکومت سنبھالتے ہیں تو وہ باقاعدہ طور پہ وفاق میں اور وزیراعظم صاحب کے دفتر میں اپنے دفتر میں اپنی نگرانی میں پرائم منسٹرز یوت پروگرام شروع کرتے ہیں اور اس کا افتتاع کرتے ہیں باقاعدہ طور پہ چھے پروگرام سے جس میں لیپ ٹاپ ایک پروگرام ہے سکولرشپس دی جاتی تھی انٹرنشپس ہوتی تھی کرزاجات دیے جاتے تھے اور مختلف پروگرامز تھے دو ہزار بائیس میں جب شباز شریف صاحب وزیراعظم بنتے ہیں تو سب سے پہلا ڈائریکٹیو جو وہ دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ لیپ ٹاپ پروگرام جو ہے اس کو بحال کیا جائے کیونکہ اس پروگرام سے جتنے ہمارے ذہین ہمارے قابل اور میرٹ پہ جو طلبہ ہیں وہ لیپ ٹاپ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پوری دنیا آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہے اور آج کل اس آئی ٹی کے دور میں لیپ ٹاپ کی اہمیت جو ہے وہ میرے خیال سے سب سے زیادہ ہے چاہے وہ ہم اپنی معیشت کی بات کریں آئی ٹی انڈسٹری کی بات کریں ایک سپورٹس کی بات کریں تو یہ ایک ایسی انیبلنگ ڈیوائیس ہے جو کہ وزیراعظم صاحب کا ویجن تھا کہ ہمارے ہر بچے کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تو یہ مختصر ہسٹری تھی اس پروگرام کی اور آج ہمیں بہت خوشی ہے اور ہم وزیراعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہر طرح کے حالات کے باوجود ہمارے جو یوت کے انیشیئیٹیوز ہیں اور یوت کے پروگرامز ہیں ان کو پورا بجٹ بھی دیا ان کو پوری توجہ بھی دی اور ان کے تمام وزراء جس میں ایڈوکیشن منسٹر ہیں رانہ تنویر صاحب ہیں حسن اقبال صاحب ہیں اور تمام وزراء جو اس پروگرام کے پیچھے جن کی کوششیں ہیں ہم ان سب کا شکریہ دا کرتے ہیں اور وزیراعظم کے ویجن کا شکریہ دا کرتے ہیں جس کے تحت اس سال انشاءاللہ ایک لاکھ بچوں کو میریٹ پہ لابٹاپ دیا جائے گا میں اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا شکریہ دا کروں گی جانے سے پہلے جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا میڈیا یہاں پہ موجود ہے ایچی سی کی ٹیم پرائیم ریچر آفیس کی اپنی ٹیم موجود ہے ان سب کا میں شکریہ دا کرتی ہوں اور آپ سب کا شکریہ امید ہے کہ آپ سب آج یہاں پہ آپ کو انشاءاللہ جب لابٹاپ ملیں گے آپ خوش ہوں گے پی ایم صاحب نے یونیورسٹی کئی بھی اناؤگریشن کرنی ہے تو ہم اس کا انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بہت شکریہ خاتین و ذراعت وزیراعظم کی ٹیم کے ایک اور اہم رکن امیر مقام صاحب سے درخواست کروں گا آپ کی بھرپور تعلیوں میں امیر مقام صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت معاف وزیراعظم پاکستان جناب شابا شریف صاحب گورنر صاحب چیف بنسٹر صاحب وزارات صاحبان چرمین ایچ ای سی انتہائی قابل احترام ہمارے اساتی ظہر وائی شانتر صاحبان اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاکستان کا مستقبل بہنوں اور بھائیوں جو مختلف کارجی ظہر یونیورسٹی سے آئے ہوئے میں اپنی طرف سے اور پوری کی پی کی عوام کی طرف سے وزیراعظم پاکستان کا شکریہ دا کرتا ہو کہ آج ایک اسی طرح فانکشن میں یہاں خود بنفس نفیس موجود ہے ہم کی پی کے عوام تو کلاشن کوپ اور بہرود اور اس کے ساتھ اکثر واستہ پڑھا رہا مگر آج اس کے بجائے براکس ان بچوں اور بچوں کیلئے لیپ ٹاپ دینے آئے ہوا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک سفارٹا یونیورسٹی جو اس زمانے میں نواز شریف صاحب نے شروع کی تھی آج پہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے اس کی اناگوریشن کے لیے بھی یہاں موجود ہے تو میں اس پورے کی پی کی کی عوام کی طرف سے اس کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور میں سر چند یہ کوئی سیاسی فانکشن نہیں ہے اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں مگر کی پی کے ایک عوام کے لیے شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کیا ہے اور جس حرم مشکل میں ان کے ساتھ کڑا رہا ہے مجھے وہ دن بھی آتا کہ میرے اس کی پارٹی کے ساتھ اس زمانے میں واستہ بھی نہیں تھا مگر میں جب ملٹنسی آئے یاد رکھنا چاہئے ہرے کو ماضی یاد رکھنا چاہئے اور کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جس کو اپنی ماضی یاد ہو ملٹنسی آئے اور ہمارے لاکھوں کے لوگ ایڈی پیز بنے تو جب ہم صبح وہی میں بھی کیمپس میں آیا کرتا تھا تو لمبی لائنیں اٹک سے شروع کر کے وہی خادم پنجاب کا انداد ہمیں نظر آتا تھا اس میں فوڈ میٹیریل سبکوٹ اور ہر کیمپ میں میں اگر وہی چیز ابھی نکالی جائے اور اس پر کوئی ورکنگ کرے جتنی ریلیف ملے ایٹی پر سنشاہ باز شریف صاحب نے وہی بھیج کر بغیر کسی سیاست کے اس پر کوئی اس نے اپنے پارٹی کا لیبل نہیں لگایا وہی کوئی نائمی نہیں لگا پروینشل گورنمنٹ کو یہاں بیچتے تھے اور یہاں سے آگے تقسیم کرتے تھے اور اگر میں وہ اس دن کی بات نہ کرو بھی زیادتی ہوگی کہ اس طرح مشکل کے پی کے عوام پر آیا کہ ڈینگی کی عبایا پہل گئی اور ہر جگہ جو ہماری اس ٹائم کی حکومت تھی وہ اپنی جتنے وزراء بہت شمولی چیف منسٹر وہی ڈی چوک میں ہوا کرتے تھے دن رات وہی مشغول تھے اور وہی شعباز شریف صاحب کو کال دی پنجاب سے اتنے ٹی میں آئے کہ پھر جگہ ہی نہیں تھی ہر جگہ ہم کہتے ہیں ہمیں جگہ دے دے موبائل ٹی میں بیچ دی اور سب کے ساتھ کڑا ہو گیا اور اس وبا کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تو اس طرح ہمیں یاد ہے کہ جب بھی مشکل آئے زلزلے آئے مجھے وہ زلزلے بھی یاد ہے زلزلہ آئے نواز شریف صاحب نے ایک ایک جگہ تک وہی گیا اور ان عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ساتھ ساتھ پھر اگر سیلاب آیا یہ بات میں متسرسی دو منٹ میں کروں گا سیلاب آیا تو وہی سے شور کر کے ٹانگ ڈی اے خان سے اور وہی آخری آخری سرے تک کالام تک اور کھاہ تک کوئستان تک شاہب آش شریف صاحب بنفس نفیس ہمارے ساتھ کڑا رہا اور اس کی مانیٹرنگ کی اور ان لوگوں کو ریلیف دینے تک یہ وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا کہ میں چین سے نہیں بیٹوں گا اس پر عمل کیا اگر میں یہ بات نہ کرو زیادتی ہوگی کہ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں آٹے کے حوالے سے تو شاہب آش شریف صاحب نے سب سڑھائے ذاتے کا اعلان کیا کیے پی کے آپ عام کے لیے جو آج تک چلنا ہے یوٹلٹی سٹورز کے ذریعے وہ اعلان کیا جو بقایا اس نے پنجاب میں بھی نہیں کیا مگر آپ کے لیے کر دیا کیے پی کے لیے اور ساتھ ساتھ مفت آٹے کی صبحی حکومت نے جس کو شاہب آش شریف صاحب کی کہنے پر بیس ارب روپے رمضان کے مہینے میں یہ تاریخ میں ہم نے پہلی دے پہلی دفعہ دیکھا کہ اس میں کچھ بھی نہیں آئے اور لے کے جائے اور مفت لے کے جائے تو اس طرح میں بات کرتا ہوں میں کس کس بات پر جاؤں گا یہ تو میں نے کی بی کے چند باتیں سامنے رکھے کہ ہر مشکل میں کی بی کے کے عوام کے ساتھ کڑا رہا یا آج فاٹہ کے لوگ سابق فاٹہ کے لوگ بیٹے میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں اس کا شکرے بھی آدھا کرنا چاہتا ہو پاٹہ اور فاٹہ کی عوام کی طرف سے جس کا ففٹی پرسنٹ آبادی ہے کے پی کی کہ اس یکم جولائی سے یا ٹیکس لاغو ہونا تھا ایگریمنٹ معاہدے اور قانون کے تحت اور ہم نے شعباز شریف صاحب کو یا گورنر ہاؤس میں بھی اور پھر وہی کیبینٹ میں بھی مجھے وہ کیبینٹ کا دن یاد ہے کہ سارے لوگ میرے مخالف تھے مگر شعباز شریف صاحب نے خود وقالت کی آپ کے لوگوں کو آپ کے لوگوں کے ایک سال مزید توسیح ملنا چاہے جب آج شریف صاحب ہم یاد یاد رکھیں گے لوگ تو ہم آپ کے بہت مشکور آپ نے ملک کے لئے جو کچھ کیا ہے جو لوگ آپ کو نزدیک سے جانتے ہیں ایک دب آپ کے ساتھ رہے تو نزدیک سے جانتے ہیں کہ آپ کا کیا ویجنے آپ کس طرح کام کرتے ہیں صبح اٹھ کے سات بجے ہمیں کال کرتے ہیں چھ بجے کال کرتے ہیں سے بھی کام لیتے ہیں اور خود بھی کام کرنے کا اور جس طرح اس ایک سال مشکل میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ حالات تو آئی ایم ایف کا یہ حالات سیاسی استحقام اسی طرف اور پاکستان سروائے کر جائے گا آپ کو ہم دات دیتے کہ آپ نے یہ بھی نہیں کہ ایک پارٹی کی گورنمنٹ مخلوط حکومت سب کو ساتھ لے کر چلے میرے شاہباز شریف صاحب جس طرح باہریوں کی طرف رشتہ ہے مگر میں دل سے کہوں گا مجھے یہ یقین نہیں تھا میں نے کہا ایڈمنسٹریٹر تو بہترین ہے مگر اتنی پارٹیوں کو کس طرح ساتھ لے کے چلے گا مگر آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ بہترین سیاستدان بھی ہے سب کو ساتھ لے کے چلا آج تک اور پورا ایک سال اس طرح تو میں کہتا ہو اگر شاہباز شریف صاحب کی طرح ویجن ہو اس نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں یہ تو ایک سال مشکل ترین حالات پہ اگر اچھے حالات مل جائے اور زیادہ ٹائم تو آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ طرح پاکستان کو کس طرح آگے لے کے جاتا ہے فارٹہ یونیورسٹری کے نام سے بات ہوئی تو میں میرا یہ تجویز ہے کہ اس لوگوں کو یہ دی گئی ہے ان کی مشاورت سے وہ جس جو نام چاہے بعد میں تبدیل کریں گے کہ یہ جو بھی نام دیتے ہیں کہ ارنس صاحب بھی بیٹا ہوئے اسیم صاحب بھی اور یہ فارٹہ کی عوام جس طرح نام چاہتے ہیں آج اسی نام سے کرا گئے دیکھیں گے تو آپ سب کا بہت شکریہ میں جو لوگوں نے اسلام آباد سے آئے ہوئے ہماری بین طارد صاحب اچیسی کے ایہاں لوگ اس کو بھی دعات دیتا ہو اس کے سیکرٹری منسٹر سب گورنم صاحب سب نے اس میں برپور تاؤن کر دیا سب کا مشکور ہو میں ان لوگوں سے بھی معذرت خواہو کہ اگر زیادہ تعداد میں آئے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی دی ہمیں اتنا یقین بھی نہیں تھا مگر کئی سینگ لو سٹوڈنس کو جگہ بھی نہیں ملی اور کچھ ابھی تک بھی کڑے اور کوئی واپس چلے گئے تو میں ان سے معذرت خواہو اور شاہبہ شریف صاحب آپ سے توقع رکھتا ہو کہ آپ تو آپ ایک رینج کے مطابق یہ لپٹ آب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے رہے کہ آپ ہر ایک کو یہ دے رہے اور جو بھی پڑتا ہے اس کے ساتھ لپٹ آب ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ تو اس طرح دن بھی لے آئے گا بہت بہت ربانی شکریہ بہت شکریہ سر جیسے امیر مقام صاحب فرمارے تھے پرائیم منسٹر صاحب نہ صرف بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں بلکہ پرائیم منسٹر صاحب تو سٹیٹسمن ہیں خاتین حضرات بھرپور تعلیہ امیر مقام صاحب خطاب کر رہے تھے اس مومنٹ پہ میں ریکویسٹ کروں گا گوونر خیبر پختون خاص حاجی غلام علی صاحب سر آپ کی بھرپور تعلیوں میں گوونر خیبر پختون خاص صاحب آپ سے خطاب کرتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی کعویل احترام محترم جناب محمد شعبہ شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہمارے صوبے کے نگران وزیر اعلا عظم خان صاحب فیڈرل منشٹرز نگران پرامنشن منشٹرز ایمین ایز پارلیمنٹیرین تمام آفیسان سہبان اور اس پندال میں بیٹے ہوئے انتہائی قابل فخر بچیوں بیٹوں میں مانو السلام علیکم سب سے پہلے میں اپنی جانب سے خیبر پختنخواہ کی عوام کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کا دل کی اتا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم صاحب ان سے جو لوگ نکلیں گے مختلف سیکٹرز میں اوویجن آج نہیں گزشتا ہے ایک سال سے اشکارہ ہو رہا ہے یہاں پر ایک ایسی حکومت بھی گدری جس نے ملک کے نوجوانوں کو انڈے دیے چوزے دیے کٹے دیے اور لنگر خانوں میں ان کو بڑھایا یہ آج آپ کا وزیر ہے پورے پاکستان کے لیے ان نوجوانوں کے لیے کہ یہ دیکھیں سوچیں کہ جس سکمران نے آپ کو انڈوں چوزوں کٹوں کے لیے والے کیا تھا آج پاکستان کے نوجوانوں کو علم سے جوڑنے کے لیے شہباز شریف صاحب کی جانب سے آپ کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں اور یہ کیوں میرے بچیوں بچیوں آپ کو یہ سوچ نہ ہوگا اس ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے آپ جو بھی سیکٹر میں جس مضمون میں بھی آپ علم حاصل کر رہے ہیں یہ پاکستان پاکستان کی تمام عوام کیا سرمایہ آپ پر خرچ ہو رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسا سوچ پیدا کریں گے کہ اپنے علم کی وساطت سے پاکستان کا یہ کردہ اس قوم کو واپس کرو گے اور اپنے اپنے سیکٹر میں عوام کی خدمت کا ایک جذبہ پیدا کرو گے جناب وزیر اعظم صاحب آپ کی انتک محنت آپ کا ویجن آپ کی سوچ سے میں خود بھی سیکھتا رہتا ہوں جس طرح آپ چوبیس گھنٹوں میں بیس گھنٹے کام کرتے ہیں میری بھی خواہش ہوتی ہے آپ کو دیکھتے بھی ہوں پڑتے بھی ہوں اسی لیے ہم نے اس گورنرہ اس کے دروادے تاریخ میں پہلی بار کول دیئے اور یہاں پہ روزانہ پانچ سو چھات سو نو سو کبھی پندرہ سو لوگ آتے ہیں اور اسی زمین پہ ان کے ساتھ بیٹھ کر فاٹا کے عوام فخر محسوس کرتے ہیں ہم توقع رکھتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے ساتھ ساتھ خیبر پختنخواہ اور مرج ایریا کی ترقی کے لیے آپ نے اہم رول ادا کرنا ہے پرامنشل گورنمنٹ نے اہم رول ادا کرنا ہے اور وہ دن دور نہیں کہ ہم اپنے صوبے سے آپ کی کوشش اور ویجن کے صورت میں اور علم کی صورت میں دیشتگردی کو انشاءاللہ تعالی زمین بوس کر دیں گے اور وہ وقت دور نہیں کہ یہ دوبارہ مہمانوں اقدار شہستگی روایات کا صوبہ بن کر آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم دکھائیں گے ہماری خواہش ہے تمام جتنے بھی سٹوڈنٹ سے یونیورسٹیہ ہیں ان سب سے درخواست ہیں کہ آپ نے ماضی کی جو ہماری سیاست سے ہمارے ایڈوکیشن سے روایات ختم کی شہستگی ختم کی انشاءاللہ تعالی ہر ایک بندے کا ہر ایک سٹوڈنٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دوبارہ اپنی روایات زندہ کر کے ہماری ہر بات میں شہستگی اقدار اخلاقیات ہو اور جناب وزیراعظم صاحب انشاءاللہ تعالی خیبر پخت انخواہ اور مرجیریا کے عوام ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے اور ترقی کے اس سفر میں آپ کے ساتھ ہوں گے اور جو یونیورسٹری آج جس کی افتتاع آپ کر رہے ہیں یہ مرجیریا کے لیے ایک توفہ ہے لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ اسی طرح دیگر تعلیمی دارے بھی ہم انشاءاللہ تعالی پروپوزل بھیجیں گے اور ہمیں امید آپ کی خواہش ہے کہ قوم کے ار بچے کے آت میں کلاشن کوف کی جگہ کلم ہو کتاب ہو اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم پورا کریں گے اور ہماری صوبائی حکومت نے اس سال بھی دس عرب روپے کی کتابیں مفت تقسیم کی کر رہے ہیں اسکولوں میں تاکہ تمام بچوں کو فری کتابیں ملے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ علم پر جتنے بھی خرچہ ہو یہ خرچ نہیں بلکہ تاریخ مستقبل سے نکل کر ایک سنیر مستقبل کی طرف سفر ہے میں آپ کا تمام میمانوں کا شکریہ جا کرتا ہوں پاکستان زندہ بات بہت شکریہ نوان بچے بچیاں آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں آپ پاکستان کے افق پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں مل کر انشاءاللہ پاکستان کو ازیم بنائیں نوجوانوں سے متعلق وزیراعظم محمد شہباز شریف کا یہ بیشن کوئی آج کی بات نہیں یہ اسی سوچ اور فکر کا تسلسل ہے جب نوجوانوں کے قائد نے پنجاب میں یوت پروگرام کی بنیاد رکھی تھی وزیراعظم پاکستان نے اسی وقت یہ ادراب کر لیا تھا کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو نوجوانوں کو گمراہی سے بچا کر علم دوستی تیقیر اور تخلیق کے مواقع فراہم کرنا ہوگے یہ وہ دور تھا جب پہلی بار یوت پولیسی لانچ کی گئے فنائنچل کرنچ ان کے پاؤں کی جنجید نہیں بننے رہیں انشاء نوجوانوں کو سکولرشپ دینے کے لیے عربوں روپے کا انڈاؤومنٹ فنڈ پائن کیا گیا دوستار کی یہ بزنس لونز دینے کا آغاز ہو سکل ڈیولیپنٹ پر توجہ دی گئی پنجاب سپورٹس پیسٹیویل کا انعفاد کیا گیا جس میں جہاں نامور کھلاڑی اُبھر کر سامنے آئے وہاں سب سے بڑے پاکستانی پرشم کا ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا گیا دانش سکول جیسے بے مثال ادھارے بنائے گئے توپرز طالبہ کو انٹرنیشنل ایکسپوزر دینے کے لیے یورپ کی انیورسٹیوں کے دورے کر آئے گیا جہاں انہوں نے ممتاز سکولرز اور نوبل لاریئر سے بھی ملاقات کی کم وسیلہ ہونہار نوجوانوں کی جانب وسائل کو یوں مورا گیا کہ میٹرک میں نمائیہ پوزیشن حاصل کرنے والا نان بائی آج ایک ممتاز یونیورسٹی کا پروفیسر بن چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ پہلی بار نوجوانوں کو میرٹ پر کیونکہ وزیراعظم شہبان شریف کی دور اندیش نظر یہ واضح دیکھ رہی تھی کہ اگر پاکستان نے آئی ٹی کی دور سے قدم ملا کر چلنا ہے تو ہمیں ایک ایسی نوجوان نسل تیار کرنی ہوگی جو جدید دور کے تقاضی سے مکمل ہم آہنگ ہو نوجوانوں کے قائد کا یوت پروگرام کی اہنیت پر یہ پختہ یقین ہی تھا کہ 2011 میں پنجاب سے شروع ہونے والے اس خافلے کو پھر وزیراعظم نواز شریف کی سرپرستی میں 2018 تک ملک کے کونے کونے تک پھیلا دیا گیا جس سے مجموعی طور پر 926 275 نوجوان مستفید ہوئے نوجوانوں کو لیپ ٹاپس کے ذریعے زدید علوم تک رسائی دینے اور ڈیجیٹل لٹریسی بڑھانے کا ہی سمر ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں آئی ٹی ایکسپورٹس میں حیران کن اضافہ ہوا ہے پہلے بھی کہا تھا آج میں کہتا ہوں کہ میں ان کو لیپ ٹاپ دے رہا ہوں لیشن کاف نہیں دے رہا یہ تشار کی سیاست کے نظر ہوتے الحمدللہ اب دوبارہ پرائیم منسٹر یوت پروگرام کو مکمل بحال کر دیا گیا ہے اور ملک بھر میں ایچی سی سے تسلیم شدہ وفاقی یونیورسٹیوں کے طلب وطالبات کو میرٹ پر ایک لاکھ لیپ ٹاپس دینے کا آغاز ہو چکا ہے پرائیم چھو سکیں گے انشاء بیا پرائیم منسٹر یوت پروگرام جوان چھولو آسمان خاتین عزرات پرائیم منسٹر صاحب کا ویجن اور اب تک کم و بیش دس لاکھ لیپ ٹاپس میرٹ اور صرف میرٹ کی بنیاد پر دیے گئے آپ کی بھرپور تعلیہ خاتین عزرات خاتین عزرات وزیراعظم کی ہدایت کے تحت ہمیشہ کی طرح وزیراعظم ہونہار بچوں اور بچیوں کو طلبہ اور طالبات کو ریکگنائز کرتے ہیں اور وزیراعظم نے ایک روایت اس کا آغاز کیا کہ گارڈ آف آنر ہونہار طلبہ اور طالبات کو دیا جاتا ہے آپ کے میرٹ کو دیا جاتا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا جتنے ہمارے آج میرٹ سکولرز پندال میں موجود ہیں آپ کھڑے ہو جائیں خیبر پختون خوا پولیس کا چاکو چوبن دستہ آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہے آپ کو گارڈ آف آنر پریزنٹ کرتا ہے خاتین وزیراعظم گارڈ آف آنر خیبر پختون خوا طلبہ اور طالبات کھڑے ہو کر گارڈ طلبہ اور طالبات کھڑے ہو جائیں خیبر پختون خوا پولیس کا چاکو چوبن دستہ ایس آئی مینا داد کی قیادت میں موسیقی אیس موسیقی دس دس میخوا دس کھڑے ہو کھڑے ہو آئی میخوا تاکہ دس کھڑے ہو خاتین حضرات خیبر پختونخواہ پولیس کا یہ چاکو چوبندستہ میرٹ کو سلوٹ کر رہے خاتین حضرات آپ کی بھرپورتالیاں تھے ہم ہی ایک تیرے مارکار آراؤں میں گشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہادداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم جھاؤں میں تلواروں کی یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے ذوکِ خدائی تو نیم ان کی ٹھوکر سے دریاؤں سہرہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سہرائی حضرات بھرپورتالیاں خاتین و حضرات پرائی منسٹر صاحب کے حکم اور ہدایت کے تحت آج ایک دفعہ پھر میرٹ کی عظمت کو سلام پیش کیا گیا اور قیبر پختونخواہ پولیس کا یہ دستہ آپ سب کو سلوٹ کرتے ہوئے پزاہ میں ملی نغموں کی دنے بکیرتا اور اپنی منزل کی جانب رواں دوا خاتین و حضرات وزیراعظم کا ہمیشہ سے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام رہا ہے ہمیں ہے تم پر یقین کیونکہ تم ہو پاکستان چھولو آسماء کیونکہ تم ہو پاکستان آئیے اس نغمے کو سنتے ہیں یہ تباہی ہمارے نوجوانوں کا مقدر نہیں میرے نوجوانوں کا مقدر ہے تعلیم تحقیق اور تخلیق پھر سے ہے چل پڑا عزم و حمت کا نشان جتت کا کاروان اے نوجوان ہو چھولو آسمان تم ہو پاکستان چھولو آسمان تم ہو پاکستان چھولو آسمان چھولو آسمان تم ہو پاکستان آگے بڑو نوجوان چھولو آسمان پاکستان پاکستان بڑو نوجو آئے اور اس لاب ٹاپ جو میرٹ کی بنیاد پر ان کو مل رہا ہے اپنے تاثرات پرائم منسٹر صاحب کے سامنے پریزنٹ کریں آپ کی بھرپور تعلیوں میں میرٹ سکولر رحمان علی اور میں آپ کو بتاتا چلوں آج جتنے میرٹ سکولرز یہاں پہ موجود ہیں ان کا سی جی پی اے فور آؤٹ اف فور ہے آپ کی بھرپور تعلیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنریبل پرائم منسٹر محمد شہبار شریف سی ایم گورنندر صاحب میرے ریسپیکٹڈ ٹیچر سٹورنٹ السلام علیکم میرا نام رحمان علی ہے تعلق ڈسٹرکٹ بنیر سے ہے اور ڈپارٹمنٹ آف پیزکس یونیورسٹی آف بنیر کا سٹورنٹ ہوں میرا سی جی پی اے فور ہے آج سامنے سی ایم صاحب بیٹا ہوا ہے ریسپیکٹڈ ٹیچر ہے سٹورنٹ ہے تو بہت پراؤڈ پیل کر آؤ اور کبھی یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سی ایم کے صاحب نے موقع ملے گا اور اپنے حیالات کا اظہار کروں گا پرائم منسٹر صاحب میرا میرا تعلق ایک میڈل گلاس پیملی سے ہے میرا والد صاحب مزدور ہے مزدور ہی کرتا ہے اور گھر کے حراجات بھی برداشت کرتے ہیں میرے ایڈوکیشن کے بھی میرے والد صاحب کا ویڈن ہے کہ اپنے بچوں کو بلندیوں پہ دیکھنا اور میں نے پچھلے ایک سال سے اپنے والد صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ نے لپٹاپ ہریدنا ہے کیونکہ کہ مجھے لپٹاپ آپ نے ہریدنا ہے کیونکہ آگے ریسرچ آنے والا ہے مجھے ریسرچ کرنا ہے تو پیملی کے اخراجات تو بہت زیادہ ہیں تو والد صاحب وہ بھی بڑے مشکل سے نبارہ ہے لیکن میں پرائم منسٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے جو پرائم منسٹر یوٹ لپٹاپ سکیم ہے اس کو لانچ کیا اس سے بہت سے کلینٹڈ سٹوڈن کو بینپٹ ملے گا یہ لپٹاپ نہیں ہے یہ سٹوڈن کیلئے ایک ہزانہ ہے اور میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح یوٹ پروگرام لے کے آئے ان ٹیلینٹڈ سٹوڈن کے لیے اور یہ ٹیلینٹڈ سٹوڈن آپ کے ویجن پہ برپور اتریں گے اور یہ اس ملک کا فیوچر ہے کل انشاءاللہ آپ کی کرسی پہ یہی لوگ بیٹیں گے اور آہر اور آہر میں میں یہ یوٹ کو ایک پیام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے دل سے لگن سے پڑھنا ہے انشاءاللہ ایک نیک دن آپ بھی اس مقام پر ہوں گے تینک یوں ساتین اوزرات یہ یونیورسٹی آف بونیر کا خیبر پختونخواہ یقیناً یہ فقید المثال ہے اور اس کی مثال نہیں ملتی اور ہمیں یقین ہے کہ آپ طلبہ میں سے کل پاکستان کے لیڈرز ہوں گے ججز ہوں گے جنرلز ہوں گے آپ لوگ اس ملک کو انشاءاللہ مستقبل میں آگے لے کے جائیں گے قاتین اوزرات اس موقع پر آج ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں فاتح یونیورسٹی کا بازابطہ طور پر افتتاح ہو رہا ہے اس کے کیمپس کی کلمنیشن ہے اس کی بلڈنگ کا فیز وان کمپلیٹ ہوا ہے میں ریکویسٹ کروں گا وردی پرائیم منسٹر آف دی اسلامی ریپبلک آف پاکستان محمد شہباز شریف صاحب سے گوونر صاحب سے سی ایم صاحب سے میڈم شازہ فاطمہ صاحبہ سے چیرمن ایچ ای سی ڈاکٹر مختار صاحب سے کہ وہ آئیں اور بازابطہ طور پر فاتح یونیورسٹی کو اناؤگریٹ کریں خاتین اوزرات یہ چار اشاریہ چھے عرب روپے کا منصوبہ تھا اس کا فیز ون ون پوائنٹ ایٹ بلین کی خطیر رقم سے یہ آج اناؤگریٹ ہوگا خاتین اوزرات آپ کی پھرپور تعلیوں میں وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان بازابطہ طور پر فاتح یونیورسٹی کا افتتاہ فرمائیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یہ علم کی جو شمہ ہے جو وزیر اعظم جلا رہے ہیں اس کی روشنی سارے خیبر پختونخواہ تک پھیلے اور پاکستان تک پھیلے آپ کی پھرپور تعلیہ خاتین اوزرات رب العزت سے دعا ہے کہ علم کا یہ کافلہ یہ کاروان آگے بڑھتا رہے آگے چلتا رہے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو روائیتی پگڑی بھی پیش کی گئی ہے خاتین اوزرات میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے کہ وہ آئیں اور بازابطہ طور پر لیپٹوپ ڈسٹیبیوشن کا بھی خیبر پختونخواہ میں افتتاہ کریں خاتین اوزرات آپ کی پھرپور تعلیوں میں وہ لمحہ آ گیا ہے جب خیبر پختونخواہ میں بازابطہ طور پر میرٹ سکولرز کو ریکنگائز کیا جائے گا خاتین اوزرات میں آپ کو بتاتا چلوں میرٹ سکولرز جن کا سی جی پی اے فور آٹ اف فور ہے وزیر اعظم سے اپنا لیپٹوپ وصول کریں گے میں ریکویسٹ کروں گا زینب مسود سے ان کا تعلق اپٹ آباد یونیورسی آف سائنس اور ٹکنالوجی سے ہے کہ وہ آئیں اور پرائم منسٹر صاحب سے اپنا لیپٹوپ وصول کریں آپ کی پھرپور تعلیوں لیڈیز اینڈ جنٹلمن خیبر پختونخواہ کی بیٹی زینب مسود میں ریکویسٹ کروں گا نصیم اقبال سے کہ وہ آئیں اور اپنا لیپٹوپ وصول کریں ان کا تعلق فاتہ یونیورسٹی سے ہے فاتہ یونیورسٹی دوہزار سولہ میں قائم کی گئی تھی یوسرا جان ان کا تعلق عبدالولی خان یونیورسٹی مردان سے ہے محمد عمر فاروق آئیں گے ان کا تعلق ہزارہ یونیورسٹی سے ہے چھولو آسپا کیونکہ تم ہو پاکستان محمد عمر فاروق ہزارہ یونیورسٹی سے ان کا تعلق پھرہ کل پاچہ خان یونیورسٹی سے ان کا تعلق یہ قوم کے قابل فقر بیٹے اور بیٹیاں میں ریکویسٹ کروں گا ہنزلہ امزد سے ان کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز پشاور سے ہے ہنزلہ امزد پرائم انسٹر صاحب سے اپنا لیپٹوپ وصول کرتے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا امزد شبنم سے ان کا تعلق خوشال خان خطک یونیورسٹی کا رقص سے ہے یہ آپ کی تعلیوں میں کمی نہیں آنی چاہیے خاتین حضرات میں ریکویسٹ کروں گا مازاللہ وہ آز کا تعلق اسلامیہ پالج یونیورسٹی سے ہے میں ریکویسٹ کروں گا مانور ایاز ان کا تعلق خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور سے ہے میں ریکویسٹ کروں گا مس انیلا خان ان کا تعلق سائنس و ٹکنالوجی سے ہے انیلا خان سائنس و ٹکنالوجی میں ریکویس کروں گا مان اکبال ان کا تعلق یونیورسٹی آف اکریکلچر کچاور سے ہے میں ریکویس کروں گا ماریا بی بی سے ماریا بی بی کا تعلق انسیٹیوٹ اف پلائی سائنسز اپ تکنالوجی سے ہے میں ریکویس کروں گا حدیقہ بخاری سے ان کا تعلق شہید بینظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی سے ہے میں ریکویسٹ کروں گا خاتین ازرات آپ کی بھرپور تعلیوں میں ایک دفعہ پھر میرٹ سکالر رحمان علی ان کا تعلق یونیورسٹی اف انہر سے ہے آپ کی بھرپور تعلیہ میں ریکویسٹ کروں گا حریر ادنان سے افسا خان ان کا تعلق یونیورسٹی اف انجینئرنگ اور تکنالوجی مردان سے ہے افسا خان میں ریکویسٹ کروں گا حریر ادنان حریر ادنان حریر ادنان کا تعلق یونیورسٹی اف انجینئرنگ اور تکنالوجی پساور سے ہے میں ریکویسٹ کروں گا سارا سائیڈ سے ان کا تعلق یونیورسٹی اف حریپور سے ہے میں ریکویسٹ کروں گا حفیظ الرحمان سے ان کا تعلق یونیورسٹی اف مالا کند سے ہے میں ریکویسٹ کروں گا یہ جو میریٹ سکولر جن کو اب تک لابٹاپ ملا یہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آئیں اور یہ فوٹوگراپ اتروائیں باقی میریٹ سکولر کو گورنر صاحب لابٹاپ پریزنٹ کریں گے ہمارے گورنر اور چیف منسٹر صاحب لابٹاپ پریزنٹ کریں گے خاتین و ذرات this is the real change this is the real transformation پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ future leaders of Pakistan کھڑے ہیں آپ کی بھرپور تعلیہ خاتین و ذرات چار میں سے چار جی پی اے اس سے پرائم منسٹر کو ایک سوونیر بھی پیش کیا جائے گا میں ریکویسٹ کروں گا کہ پرائم منسٹر کو یہ سوونیر بھی پریزنٹ کیا جائے ایک بلند سکھندل نواز شاہ پرتوز یہی ہے رخت سفر میرے کاربا کے لیے سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا دیا جائے گا کچھ سے کام دنیا کی امام السلام آگے بڑھو نوجوان چھولو آسمان نخلیق ماتین حضرات آپ کی فرپورتالیوں میں شیئرمن ایٹی سی ایجانب سے پرائم منسٹر صاحب کو یہ ساپنیئر پریزنٹ کیا جارہا ہے بداؤ جینی پرزر ایڈو میں ایرک ویسٹ پرائم منسٹر صاحب کے واپس سے کتاب کریں آپ کی فرپورتالیوں میں وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم زیوکار گورنر کے پی حاجی غلام علی محترم جناب محمد آزم خان صاحب وزیر اعلی خیبر پختونخواہ انتہائی قابل احترام ڈاکٹر مختار چیمن ہائر ایڈوکیشن کمیشن قابل احترام وائس چانسلرز اس قوم کے اور کیپی کے ہمارے انتہائی ہونہار طلبہ و طالبات اور آپ کے انتہائی قابل احترام والدین وفاقی وزراء اڈوائزرز سپیشل اسسسنس سبائی وزراء خواتین و حضرات السلام علیکم آج میرے لئے یہ بہت ایک خوشی کا اور بڑا اتمنان کا دن ہے کہ آج پشاور میں اور یہ صوبہ ہمارے دلیر اور بہت بہادر جوانوں اور بزرگوں کا صوبہ ہے یہ صوبہ رحمان بابا کی دھرتی ہے یہ خوشحال خان کی دھرتی ہے اور اس صوبے نے پاکستان کو دہشت گردی سے بچانے کے لئے جو تاریخی کردار ادا کیا اور اپنے خون اور لہو سے جو اس صوبے کے بزرگوں نے ماں نے بیٹیوں نے جوانوں نے بچوں نے ڈاکٹرز نے سیاستدانوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کے بغیر پاکستان میں دہشت گردی کی لانت خطف اس لئے میں آپ کے سامنے اس صوبے کے غیور عوام اور قوم کی ماں اور بیٹیوں کے سامنے کھڑا ہوں تو میں آپ کو آج اس شاندار تقریب کے حوالے سے اور ان ماں کے بیٹوں اور بیٹیوں کو جنہوں نے اپنی محنت سے شوانہ روز محنت سے چاہے وہ رات کو لال ٹین کے نیچے پڑی ہوں یا کمرے میں جو بجلی کا بلب ہے اس کی روشن میں پڑے ہوں جنہوں نے آج اس صوبے کا نام روشن کیا ہے اپنے والدین کا اپنے ازادزہ کا میں ان سب کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت یہ لیپ ٹاپ کی سکیم جو یہاں پر آج یہاں پر جس کا اجراہ کیا گیا ہے یہ ایک لاکھ لیپ ٹاپس ہیں ایک لاکھ اور یہ ایک لاکھ لیپ ٹاپس پورے پاکستان میں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر تقسیم کیے جا رہے ہیں با خدا کوئی سفارش کوئی برادری کوئی نیپوٹیزم دور دور تک اس کا سایہ تک نہیں ہے اور یہی یہی میری پالیسی اور یہ اس حکومت کی پالیسی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس قوم کے بچوں اور بچیوں کو لیپ ٹاپ دیں گے اور لیپ ٹاپ نے کووٹ کے زمانے میں جو تدریس کا اور تعلیم کا سلسلہ رک گیا تھا انہی لیپ ٹاپس نے جو لاکھوں ہم نے پنجاب میں تقسیم کیے تھے انہی لیپ ٹاپس نے دوبارہ یونیورسٹیوں اور کالجوں کے ساتھ وہ تدریس کے سلسلہ جاری رکھا وہی لاکھ ٹاپس جو پنجاب میں تقسیم کیے گیا اور پورے پاکستان میں بھی میں کوٹا دیا کرتا تھا بطور صوبے کے خادم آدھا کے ان لیپ ٹاپس نے ان لاکھوں بچوں کو زندگی میں بہت باکمال طریقے سے اور بہت احترام کے ساتھ ان کو جاب ملے اور انہوں نے فری لانسرز کے طور پر دنیا میں پاکستان میں اپنا نام روشن کیا میرے بزرگو میرے نوجوان ساتھی اور قوم کے بیٹو اور بیٹیو میں آپ کو آج یہ کہنے آیا ہوں کہ میرا اگر بس چلتا تو ایک لاکھ لیپ ٹاپ نہیں آپ کو دس لاکھ لیپ ٹاپ باہ باہ پاکستان کے ہر بچے اور بچیوں کو لیپ ٹاپ ملتا اور اس طرح پاکستان کے اندر کلاشن کوف کا کلچر ہے وہ ختم ہوتا پاکستان کے اندر بے رزگاری اس کا خاتمہ ہوتا لیکن اس سال جو گزرا ہے ہمیں دوبارہ آئیم ایف کے پاس جانا پڑا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیم ایف کوئی ہم نے یہ پروگرام خوشی سے قبول نہیں کیا مجبوری قبول کیا لیکن میں آپ سے آج پشاور کے عظیم بزرگو بھائیو اور بہنو میں آپ کو آج گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم نے مل کر پاکستان کی خدمت کرنے کا فیصلہ کر لیا تو خدا کی اور پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا غربت کا خاتمہ ہوگا خوشحالی ہوگی ابھی کل میں نے زراعت کی اوپر جو سمپوزیم کیا اسلام آباد کے سینٹر میں وہ خدا کے فضو کرم سے زراعت پاکستان کی معیشت کو بدل کر دے گی اور اگر ہم نے کرزوں سے جان چھوڑانی ہے اگر ہم نے بیکاری پن کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا آپ کے صوبے میں رب تعالیٰ نے بڑی مادنیات عطا کی ہیں آپ کے پاس پشاور اور ملکہ علاقوں میں بڑی سرغیز زرخیز زمینے ہیں پاکستان کے اندر سندھ میں پنجاب میں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا اگر ہمیں کوئی کمی ہے تو صرف ایک چیز کی کمی ہے پھر اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اگر یہ جذبہ ہم میں آ جائے تو پھر کوئی پہاڑ کوئی سمندر ہماری مشکل نہیں رہے گی ہم نے ابھی آج سعودی عربیہ سے ہمیں دو عرب ڈالر ہمیں بنا میں اس موقع کو غریمت جان کر میں اپنے بھائی بادشاہ کا جناب سلمان بن عبدالزیز صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ برے وقت میں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا آج دو عرب ڈالر ہمارے خزانے میں سعودی عرب سے آ چکا ہے اس کے لیے میں حساق دار صاحب کو بھی اور ہمارے سپا سلحار جناب جنرل عاصم مونیر کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لیے بڑی محنت کی مگر میرے بزرگو بھائیو اور میری بہن سن دا میری بات یہ پاکستان کے اندر جینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں کہ قائد فرنڈم ہوا تو آپ نے پاکستان کا ساتھ دیا آپ نے قائد آزم کا ساتھ دیا مگر وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کو نظرانہ پیش کیا آج قبروں میں ان کی روحیں تڑپ رہی ہیں اور وہ یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں جن کے لیے ہم نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا یہ وہ پاکستان نہیں جس کی خاطر ہم نے اپنے بچوں کو یتیم کیا اور ہم اس دنیا سے کوچ کر گئے یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے ہندوستان سے حجرت کی میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ وہ لمعہ فقریہ ہے یہ کو مجھ سمیت بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمدوں سے نوازا ہے ہم سب کو آج اپنے اندر جھانکنا ہوگا اور اس قوم کا اگر ہم نے مستقبل سوار نہ ہے تو پھر یہ لمعہ ہے یہ لمعہ آ چکا ہے آج پاکستان کی حکومت اور تمام ادارے اور تمام صوبے مل کر زراعت انفرمیشن ٹکنالوجی اور مادنیات اور ہماری ایکسپورٹ اس کے لیے ہم نے ایک بڑا جامع منصوبہ بنایا ہے کل میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ پہتر سال بڑے بڑے منصوبے بنے کاغذی منصوبے اس کے پر بڑے بڑے لیکچرز ہوئے سیمینارز ہوئے لیکن عمل کتنا ہوا آج اگر ہمارا ہمسایہ ہم سے آج آگے نکل گیا ہے تو کسور ہمارا ہے وہ وقت یاد کیجئے میں آپ کو نوے کی دہائی بتاتا ہوں جب پاکستان کا روپیہ ہندوستان کے روپیہ سے زیادہ اس کی قیمت تھی جب پاکستان کے اندر کاؤٹن کی ایکسپورٹ ہندوستان سے زیادہ تھی ہماری ٹکسٹائلز کی ایکسپورٹ زیادہ تھی تو پھر کیا ہو گیا کس کی نظر لگ گئی اس ملک کو کس کی نظر لگ گئی اس پاکستان کو آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ماضی میں جا کر سبق سیکھنا ہے رونے دھونے سے کوئی بات نہیں بنے گی رونے دھونے سے کبھی قومیں نہیں بنی رونے دھونے سے کبھی غربت ختم نہیں ہوئی رونے دھونے سے کبھی ملک خوشحال نہیں ہوئے ملک اگر خوشحال ہوئے ہیں تو صرف محنت اور محنت اور مزلزل جد و جہد کی بنا پر آج ہمیں اس سبق کو آگے لے کے جانا قائد عظم کا اور حضرت علامہ اقبال کا ہمیں اس کے فرمودات کو اس کے خواب کی تعبیر کرنی ہے صرف محنت اور دیانت سے میں آج باہر جاتا ہوں یا ہمارے دوسرے زومہ باہر جاتے ہیں تو باہر کے لوگ جب ہمارا استقبال کرتے ہیں تو میں ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں پکار پکار کر یہ آگے ہم سے پیشے مانگنے کیا یہ زندگی ہے جو ہم نے اپنے لئے چنی ہے میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں بزرگوں بھائیوں اور بہنوں آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا ہاتھ اونچا رکھنا ہے کہ کبھی ہمیشہ خدا نہ خاصتہ کشکور لے کے پھرنا ہے اس لئے آج اس عظیم استماع میں میں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو یہ قوم کے درشکندہ ستارے ہیں آپ ہمارا مستقبل ہیں میرا خدا کی قسم یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ پڑھ لے کر لیپ ٹاپ جدید ٹکنالوجی لے کر پاکستان کی قسمت سواریں گے ہم نے زوازرات کے اندر ہم نے انقلاب لے کے آنا ہے ہم نے ملک کی جو سنتیں ہیں ان کے اندر انقلاب لے کے آنا ہے مہنگائی کا خاتمہ کرنا ہے یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں الفاظ آسانی سے ادا ہوتے ہیں عمل بڑا مشکل سے ہوتا ہے لیکن میرا ایمان ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے ہمیں نوری ناری کو چھوڑ دینا چاہیے اور صرف اور صرف عمل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا تو میرا یقین ہے کہ اگلے چند سالوں میں پاکستان نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں ایک بہت تیزی سے ترقی کرتا ہوا ایک عظیم ملک بن جائے گا یہ لیپ ٹاپ کا سلسلہ میں نے نواز شریف کی قیادت میں پنجاب میں شروع کیا تھا اور لاکھوں لیپ ٹاپ ہم نے تقسیم کیے تھے اب ایک لاکھ لیپ ٹاپ ان تمام تر مشکلات کے باوجود ہم تقسیم کر رہے ہیں اور اگلا بجٹ جو کہ اب شروع ہو چکا ہے اس میں بھی ایک اور لاکھ لیپ ٹاپ ہم تقسیم کریں گے پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں کیپی میں ازاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں ایک لیپ ٹاپ سفارش پر نہیں جائے گا یہ میرا ایک اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آرٹیکل فیت ہے اور اس کے اوپر عمل ہوگا چاہے کوئی بات چاہو کوئی بہت بڑا جج ہو یا کوئی اور افسر ہو صرف اور صرف میرٹ پر لیپ ٹاپ دیے جائیں گے اور میں یہاں پر یہ بھی اعلان کر چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا ان دخوابات میں تو پھر انشاءاللہ ہر سال صوبے کی تعداد کے مطابق ایک لاکھ لیپ ٹاپ سب سے بڑے صوبے سے شروع کریں گے اور اسی طرح عبادی کے تناسب سے ہم چاروں صوبوں کو لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے ہر سال جو کہ تین چار لاکھ لیپ ٹاپ بنیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگیاں بدلیں گی آپ زراعت کو بدل دیں گے آپ سنت کو بدل دیں گے اور دنیا میں دیکھئے جاپان کہاں کھڑا آج دیکھئے جربنی کہاں کھڑا آج جنگ دوئم میں یہ دونوں ممالک تباہ ہو گئے برباد ہو گئے لاکھوں لوگ لکمہ اجل بن گئے مگر ساٹھ سالوں میں دن رات محنت کر کے انہوں نے دوبارہ آسمانوں میں ستاروں میں کمن ڈالی یہ کوئی جادو نہیں تھا یہ کوئی پھوک پاک نہیں تھی صرف اور صرف محنت محنت اور محنت تھی یہی قائد عظم نے ہمیں سکھایا یہی قرآن کریم ہمیں درست دیتا ہے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وحسنہ ان کا پیغام ان کی حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ محنت کرو تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکت ڈالتے ہیں میرے بزرگوں بھائیوں نوجمان ساتھیوں اور قوم کی بیٹیوں میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں مل کر اس مل کا